لیکن مسلم مالک میں صلاح سوائی کواب کون کروا رہا ہے چائنا کروا رہا ہے انڈیا جو ہے بہت بڑا ملک ہے اور وہ ایکانومی اس بھی بہت مضبوط ہے آپ دیکھیں وہ دنیا کی بڑی پانچویں معیشہ تھا اور وہ تیسری بننے جا رہی ہے تو ظاہر ہے وہ تو اپنا وہ اپنے جس میں ان کے ملکہ مفاد ہوتا ہے وہ انہی پالسیوں کو دیکھتے ہیں انہی پالسیوں کو فالو کرتے ہیں یہ پانچویں بڑی ایکانومی کیا وہ شروع سے ہی تھے نہیں نہیں وہ بھی گئے وہ بھی گئے ہیں اٹھاسی میں ایک دفعہ آئی ایم ایف کے پاس اٹھائیستان سونا انہوں نے گریوی رکھوا کے اس کے بعد انہوں نے آئی ٹی سیکٹر کو اتنا زیادہ پرموٹ کیا ہے کہ وہ دوبارہ گئے ہی نہیں انڈیا وہ ترقی کر رہا ہے پوری دنیا میں آپ دیکھیں یہاں پہ ہم ترقی کر رہے ہیں آٹے کے حصول کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں وہاں آئی فون کی جنابے بڑا وہاں پہ جنابے انڈسٹری لگ رہی ہے بلاول بوٹو زرداری ہمارے فورن منسٹر ہیں یہ اب کدھر ہیں یہ ان کا جو نیریٹیو ہے بوٹو زندہ ہے بوٹو زندہ یہ کیوں نہیں زندہ ہو رہے یہ زندہ ہو کے ڈیل کریں نا مچھوٹ جا کے بات کریں اپنا پروپر ڈیلی گریشن لے کے جائیں جو کمپیٹنٹ بندے ہیں ان کو لے کے آگے جا کے یہ رشیہ سے ہم سستہ پیٹرول کرید ہیں اور عوام کو ان کا تو نیریشن یہی ہے کہ عوام کو ریلیو دینے آیا ہے تو ریلیو دینے دیل کر کے وہ کہتے ہیں نا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا تو بات یہ ہے کہ ہم سائے بدل نہیں سکتے ہم آیا ہم سارے وہی رہنے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی پالسیاں بنائے کہ جس سے ہمارے ان سے تعلقات اچھے ہوں ہے کہ ابھی پاکستان کی ڈپٹی فارم نیسٹر رشیہ کے ساتھ ایک میٹنگ میں جس میں رشیہ کے فارم نیسٹر موجود تھے وہ گئی ہیں اور وہاں پہ رشیہ کے فارم نیسٹر نے یہ بولا ہے کہ آپ کی ٹیم کی در ہے میں نے ہاں ٹھیک ہے اسے کہا اور حینہ روانی صاحب خار صاحب نے کہا کہ ہماری ٹیم اتنی ہے تقریب دو افراد تھے ٹھیک ہے نا جبکہ ان کا ایک پورا پورا جو پورا پینل تھا پورا ڈیلیگیشن کا پینل تھا ٹھیک ہے نا تو انہوں نے کہا جی ہمارا تو یہی ٹیم ہے ہم چھوٹی کنٹری ہیں گریم ملک ہیں تو لیکن انہوں نے دوسری طرف سے انہوں نے خیار زگالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلیٰ ذرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا جو دوست ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں وہ چھوٹا بڑا دوستی میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا میں سب تو یہ بڑی اعلیٰ ذرفی ہے ان کی اس میں ایک چیز نوٹ کرنے والی یہ نہیں ہے میرے حیال سے اس میں دو باتیں میں کہہ سکتا ہوں نفسیاتی طور پر ایک تو پاکستان نے اپنے آپ کو شو کیا دیکھے دی ہم نے کہا ہم غریب ملک ہے اور بڑی ہم اپنا آپ نے طرف سے بچت کر رہے ہیں لیکن دوسری پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس دورے کو سیریس نہیں لیا ہمیں یہ نقصان ہوئے جو ہمارے اس سے تجارت بہال ہو سکتی تھی ہمیں آئل کا فائدہ ہو سکتا تھا گنڈم کا فائدہ ہو سکتا تھا اور دوسری ایشیا کا فائدہ ہو سکتا تھا لیکن تیسری بات یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے ہم نے امریکن جو کنٹریز ہیں یورپن کنٹریز ہیں اس کا بھی ہمیں ڈر خوف ہو کہ ہم ان کے ساتھ جا کے مل رہے ہیں تاکہ ان کے ساتھ ہمارے تلقات حراب نہ ہو جائیں تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اس طریقے سے نہ ہم یہاں کے رہیں گے وہاں کے رہیں گے ہمیں جو پیسے دے گا ہم اس کی مانیں گے شروع سے ہی ایسے ہو رہا ہے جب پاکستان بنانا سٹارٹ میں تو ہمارے لیاقت علیہان صاحب وزیراعظم صاحب تھے ان کے پاس انویٹیشن آیا ایشیا سے بھی اور امریکہ سے بھی لیکن ہم نے رشیہ کی طرف جانے کی بجائے ہم نے امریکہ کو جانے ترجیح دی اور میں سمجھتا ہوں جو ہمارا پاکستان ہے ہمارا پاکستان یہ شروع سے ہی ڈیفالٹ میں ہے ٹھیک ہے نا کائدہ صاحب جو ہی پاکستان بنا رہا ہے تو کائدہ صاحب نے پانچ ارب اس وقت پانچ جو تھا پانچ ملین پانچ ملین روپیس ہوں جو وہ ہم نے امریکہ سے ہی لیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر ہمارا واقعی کرزہ بھی ہمیں امریکہ نے دیا شروع سے ہی کردے پر چل رہا ہے شروع سے اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ایک روایت بنائی ہے کہ اگر بہتری بھی کرنی ہے development کرنی ہے پاکستان بہتر کرنا کرنا ایڈ کے تھرھو ہے ایڈ کے تھرھو کرنا اور ٹریڈ کے تھرھو نہیں کرنا اور لیکن ہمارا infrastructure ابھی تک نہیں بن سکا میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان جو پاکستان کی جو انتظامیاں اس کو اگر وہ دوسری ممالک میں بیع دیے جائیں تو اس کو پاکستان بنا دیں گے اس کا بیڑا غرق کر دیں گے اگر وہاں کی میراج میں ادھر آدھے یہ یورپ ان سکتا ہے اس لئے یہاں پہ اپنا نیک نیستی کی ضرورت ہے ایمانداری کی ضرورت ہے ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے پیٹریارٹی کی ضرورت ہے ویجن کی ضرورت ہے اچھا یہ بتائیں جیسے ابھی رشیا کی بات چاہ رہی ہے یوکرین کی وارثی سینکشنز بھی لگے رشیا کے اوپر آئل کو لے کر لیکن انڈیا نے ٹریڈ کی اور دھڑاتا ٹریڈ کی ابھی بھی سب سے زیادہ فریو ڈائل انڈیا جو لے رہا وہ رشیا سے لے رہا ہے اس کے علاوہ باتیں چال رہی ہیں خبریں یہ چال رہی ہیں کہ شاید فری ٹریڈ ڈیل بھی ہونے چاہ رہی ہے انڈیا اور رشیا کے درمیان انڈیا جس طریقے سے اپنے ریلیشن بہتر کر رہا ہے صرف رشیا سے نہیں اس کی بہتر ہے اس کے ساتھ بھی ریلیشن ٹھیک ہے انڈیا سے بھی ٹھیک ہے چینے سے بھی ٹھیک ہیں ٹریڈ چال رہی ہے اور آپ دیکھیں وہ وہ اپنا انڈیا ہے وہ ترقی کر رہا ہے پوری دنیا میں آپ دیکھیں ہم ترقی کر رہے ہیں آٹے کے حصول کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں وہاں آئی فون کی جناب میں بڑا وہاں پہ جناب ہنڈسٹری لگ رہی ہے وہاں دوسرے معاملات جو رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں دنیا میں ٹھیک ہے نا وہاں ان کے کتنے ریزر ہے تو تقیباً سولہ سو اربوں پاکستان میں آلماس چار اربوں بھی ہمارے پاس نہیں ہے ہم جو ہم سے جدہ ہوا تھا بنگلہ دیش وہ بھی ہم سے بہتر ہے اور کی ترقی ہو رہی ہے معاشر ترقی ہو رہی ہے معاشر ترقی ہو رہی ہے معاشر تی انفلسٹرکچر بن رہا ہے کیونکہ بہتر ہے لوگا وہاں ہم سے بہتر جا رہا ہے یہ تو ہو گیا نا کریٹی سائز ٹھیک ہے چلے ہمیں کریٹی سائز بھی کرنا چاہیے ہمارا رائٹ ہے لیکن اب بہتری کی طرف جانا ہے ساری مجھے یہ بتائیں کہ ہم کیسے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں عوام کی پبلی کی سوچ کیسے بدل سکتے ہیں گورمیٹ تک کیسے اپنا میسیج پنچا سکتے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے ابھی بھی ٹائم ہے ابھی بھی سیکھو نیبر کنٹری سے سیکھو یا جس سے سیکھنا ہے سیکھو یا میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں دنیا میں اتنی فوراں پر اسی بنتی ہے وہ اپنی کنٹری کی بہتری کے لیے بنتی ہے اس میں دشمنی اور دوستی صرف اپنی کنٹری کی ویل فیر کے لیے بنتی ہے ٹھیک ہے نا میں سمجھتا ہوں یار ہمیں نا ہمیں رو نو ریلیجن ہائر دین ہمینٹی اچھا یہاں پہ تو ہم میں نے پوچھا بڑے لوگوں سے پوچھا مذہب پہلے یا کنٹری پہلے تو سب نے یہ بولا مذہب پہلے تو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں اس زمانے میں بھی نبی کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہودیوں جو پکڑا ہوا تھا تو انہوں نے کہا جی آپ ہمارے تین چاہ دوستوں کو پڑھا آ دیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے تو آپ کے سمجھتے انہوں نے تعلیم انہوں نے اسلامی تعلیم دی ہوگی دنیا کی ایجوکیشن دی ہوگی لیٹس تعلیم دی ہوگی یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہا رہا ہے ایسا ہی ہے تو آج تو ہم ایجوکیشن پڑھا نہیں ہر بندے نے صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے نے اپنے لحاظ سے ان کی تعلیمات کو مانا ہے وہ فرکو میں بات گئے ہیں ایسے ہی ہے ان کی حدیث کو صحیح تریقے سے سمجھا لیے اپنے طریقے سے ہم اس لیے تو پکڑے انہوں نے ایک 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 سب سے بڑا جو میں سنگی میں سب سے پہلے چلتا ہوں کہ عزر طلیق قرم اللہ علیہ وسلم کوئلہ ہے تو کوئی معاشرہ کفر میں تو قائم رہا سکتا ہے نائنسافی پر نہیں اس کا ملہب ہے پاکستان میں کہیں نائنسافی موجود ہے نائنسافی موجود ہے نائنساف کا سسٹم ٹھیک ہے انفرسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے یار لوگوں کے لوگوں کے اسی وقت ان کو حقوق مل سکتے ہیں جب آپ انفرسٹرکچر ٹھیک کریں گے جب آپ اپنا سسٹم ٹھیک کریں گے جوڈیشل سسٹم ٹھیک کریں گے اب موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی جو ہے میں اب دو دو جباتوں کا نام لینا چاہوں گا ضرور پی ٹی آئی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حلاف چال رہی ہے اور جو پی ٹی ٹی آئی میں پی ٹی آئی میں وہ جوڈیشلی کے حلاف چال رہی ہے ٹھیک ہے نا دونوں بہتوں کو بیٹھ کر پارلیمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر ان کو بفت و شنید کے ساتھ معاملے کو صداحنا چاہیئے اور ہاں آپ اب یہ لانکہ یہ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے سب سے بڑا بسلا ہی الیکشن ہے بلکل نہیں کرنی ہونا چاہیے ہونا چاہیے الیکشن ہونا چاہیے الیکشن ہونا چاہیے کیونکہ جمہوریت میں الیکشن اس کی بنیاد benariat ہے جمہوریت میں الیکشن کوみتا ہوں کہ جو الیکشن ہی چاہتی وہ جماعت جماعت ہے ہی نہیں اچھا یہ بتائیں انڈیا کیسے جو ان سے نیوٹرل رہ لیتا ہے وہ یو ایس کے ساتھ بھی ریلیشن بنا لیتا ہے رشیہ کے ساتھ بھی بنا لیتا ہے چائنہ کے ساتھ بھی ٹریڈ چلتی ہے یو ایس کے ساتھ وہ اس لیے وہ اس لیے کہ وہ جیسے ہم مذہب کا نکتہ نظر زیرہ میرے حیال کے طابق میرے حیال کے طابق آپ کی اپنی اپنی ہم مذہب کورا مزید رکھتے ہیں ہر چیز میں آگے رکھتے ہیں آگے رکھتے ہیں کہ جناب والا دیکھیں جو اپنا رشیہ وہ سرخ ہے وہ وہ ہمارے وہ کیا کہتے ہیں چائنہ والے وہ بھی اپنا مذہب کو نہیں مانتے دہری ہیں ٹھیک ہے نا دوسرے ہم ہم چیزوں میں مذہب کو لے آتے حالانکہ آپ دیکھیں حالانکہ آپ دیکھیں اب دیکھیں میں سب سے بڑا پوائنٹ دینے لگا ہوں مجودہ دور میں مجودہ دور میں اتنی کانفرنس ہوئی ہیں پوری دنیاں میں اتنی کانفرنس ہوئی ہیں مسلم موالک میں لیکن مسلم موالک میں صلاح سوائی کواب کون کروا رہا ہے چائنہ کروا رہا ہے اسلام علیکم مبارکم سلام آپ کا نام میرا نام جی حافظ ممیدریس کیا کرتے ہیں سر ہماری چھوٹی سے ایک شعب ہے چھوٹا سا بزنس ہے بزنس ہے زبردست جس ٹاپک میں ویڈیو رکار کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان کی ڈپٹی فارم نیسٹر سمر کند گئی ایک ڈیلیکیشن لے کے جس میں جہاں پہ رشیہ کے فارم نیسٹر بھی موجود تھے میٹنگ کے دوران رشیہ کے فارم نیسٹر نے ہماری ڈپٹی فارم نیسٹر کو بولا کہ بھئی آپ کی ٹیم کی در ہے کیونکہ صرف ایک وہ خود موجود تھی اور ان کا ساتھ سیکٹری یا ایڈوائزر موجود تھا ایک اچھا موقع تھا ریلیشن بہتر کرنے کا ایک اچھا موقع تھا اپنا سٹانس رکھنے کا تو ہم نے وہ ضائع کیا کیا کہنا چاہیں گے سر بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام کیا جائے اگر اس میں سنجیدگی نہ ہو تو ظاہر ہے اگلی پارٹی بھی سنجیدہ نہیں اسے لیتی تو یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں ہماری ڈپٹی پرائم نیسٹر گئی ہیں تو اس سے تو حکومت کی غیر سنجیدگی ظاہر ہے جس ٹی فارم نیسٹر گئی ہیں تو اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ معاملہ سنجیدگی سے آگے نہیں بڑھے ریلیشن بہتر کرنا نہیں چاہ رہے اور دوسرے نمبر پہ رشیہ جیسے کنٹری کے ساتھ اتنا نان سیریس بیہیوئر ہم شوک کریں گے آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ریلیشن تو چلیں ایک جگہ ہم وہاں سے آئل لے سکتے ہیں جیسے انڈیا لے رہے ساری دنیا لیتی ہے گندم لیتی ہے تیل لیتی ہے انڈیا لے رہا ہے اور سستہ ترین تیل مل رہا ہے اور ہمیں بھی ملنا چاہیے یہاں پہ اتنی پرائس آئی کو ہو گئی ہے پیٹرول کی کہ اب تو افورڈ ہی نہیں ہوتا ہے موڈ سیکسولہ افورڈ نہیں کر سکتا اور اس سے جو پیٹرول کی پرائس آئی کو ہوتی ہیں اس سے ہر چیز اوپر چلی جاتی ہے پیٹرول کے اوپر مہنگی ہو گئی ہے کہ لوگ سفر کرنا چھوڑ گئے ہیں کیا وجہ ہے کہ جہاں پہ نان سیریس ایشیوز ہوتے ہیں یا پھر جہاں پہ ہم نے ایڈ لینے جانا ہو کسی سے ہیلپ لینے جانا ہو ہم پورا پورا جہاز بھر کے لے جاتے ہیں ڈیلیکیشن کا ٹیمیں لے جاتے ہیں اور جہاں پہ کوئی سیریس بات ہو وہاں پہ ہم جونس ایسری کیسے نان سیریس نشو کرواتے ہیں سر یہ تو حکومت کو چاہیے اس معاملے پہ پوری سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور ان کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کریں اور عوام کی حالت پہ کچھ طرز کھائیں اس لئے کہ عوام اس مہنگائی کی چکی میں بری طرح پس گئی ہے ہمارا جیسا بندہ اتنا پریشان ہے آپ خود سوچیں جو بندہ پندرہ سے بیس پچیس تیزہ کمانے والا اس کی تو لائف ہی ختم ہوگی وہ تو زندہ درگوھر ہو گیا تو جیسے رشیہ پہ سینکشنز لگی پبندی لگی یوکرین کی وار کو لے کے کہ بھائی کوئی سے آئل نہیں لے گا اس طرح سے لیکن پھر بھی انڈیا نے آئل لیا اور کافی بڑی تداد میں مقدار میں انہوں نے آئل لیا ہمیں بھی وہ پولیسی ایڈاپ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں بھی انڈیا کی پولیسیز کو ایڈاپ کرنے یا انڈیا سے سیکھنے کی ضرورت ہے ریلیشن بہتر کرنے کے معاملے میں اصل میں بات یہ انڈیا جو ہے بہت بڑا ملک ہے اور وہ ایکانومی اس بھی بہت مضبوط ہے آپ دیکھیں وہ دنیا کی بڑی پانچویں معیشہ تھا اور وہ تیسری بننے جا رہی ہے تو ظاہر ہے وہ تو اپنا وہ اپنے جس میں ان کے ملکہ مفاد ہوتا ہے وہ انہی پالسیوں کو دیکھتے ہیں انہی پالسوں کو فالو کرتے ہیں بڑی ایکانومی کیا وہ شروع سے ہی تھے نہیں نہیں وہ بھی گئے وہ بھی گئے ہیں اٹھاسی میں ایک دفعہ آئی ایم ایف کے پاس اٹھائیستان سونا انہوں نے گریوی رکھوا کے اس کے بعد انہوں نے آئی ٹی سیکٹر کو اتنا زیادہ پرموڈ کیا ہے کہ وہ دوبارہ گئے ہی نہیں ہم یہ بائیس میں تیس میں مرتبہ گئے ہیں اور مجھے یہ سمجھ جاتی کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی آدھ ہوا تھا کچھ لوگ جو آپ نے بات کی آپ نے کہا کہ بھائی وہ ایکانومی بہت بڑی ہے آپ نے یہ بولا کہ وہ مطلب مطلب بہت تیزی سے گروہ کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ انہوں نے ڈیویلپمنٹ کی طرف کیسے آئے انہوں نے پالیسیز کیسے بھی انہوں نے آئی ٹی سیکٹر کو میں نے پڑھا تھا آئی سیکٹر میں انہوں نے اپنا انڈرسٹری آئی ٹی انڈرسٹری کو انہوں نے بہت بڑی سہولیات دی اور ان کے آپ دیکھیں دنیا میں جتنی میں آئی ٹی کمپنیز ان کے سی اکموسٹلی انڈیان ہے کہ وہاں پہ اتنی سہولتے دی گئی ہیں اور اس انڈرسٹری کو اتنا زیادہ پرموٹ کیا گیا ہے کہ وہ ان کے لیے فورن ایک چینج اپنا جنریٹ کر رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہاں پہ کوئی ایسا نظام بنایا جائے سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے نوڈوٹ یہ اب سب کو پتہ ہے یہ کچھ چیزیں ایسی کومن ہیں کہ جی ان کی آئی ٹی انڈرسٹری بہت بہتر ہے وہ اپنا ان کا ایسپورٹ بہت بہتر ہوتی جا رہی ہے دنیا کی بڑی پانچویں اکانومی بن گئی ہے آبادی بہت زیادہ ہے مارکٹ بہت بڑی یہ کومن چیزیں ہوگی یہ سب کو پتہ ہے سوال ادھر یہ پیدا ہوتا ہے یہ سب کچھ انہوں نے کیا کیسے کیا ان کی پبلک نے کیا 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 ان کی گورنمنٹ نے کیا کیا ان کے ہر انڈرسٹری کو کہا ہے جی ادھر آگے آپ اپنی فیکٹری لگائیں ادھر ہی آپ اپنی ہر چیز بنائیں باہر سے آپ کوئی چیز نہیں لائیں گے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ باہر سے چیزیں لاتے ہیں پھر اسی کو اس کی پیمٹ دینے کے لیے وہ ہی ڈالر باہر چل جاتے ہیں بلکل ہم تو کرزہ اتارنے کے لیے کرزہ لیں گے نہیں نہیں وہ تو وہ تو یہ ہم ایک سرکل میں آگئے ہیں وہ اللہ ہمیں کوئی حکومت کو بھی چاہیے اس معاملے کو سنجیرگی سے لے اور تجارت کو فروغ دے بجائے ایڈ کو بلکل ٹریڈ کو پرموٹ کیا جائے ہاں جی ٹریڈ کی جائے اور ایڈ نہ لی جائے ایڈ لے کے پھر واپس کرنی ہوتی ہے اگر ٹریڈ کریں گے تو اس سے آپ کو آپ کو ڈالر آئیں گے آپ کو جناب جی اب دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ڈالر یا تو ہمیں کمانے پڑھیں گے یا باہر سے ہمیں کوئی بیجے تو کمانے کا تو یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی انڈرسٹری کو اتنی سولیات دیں ایکسپورٹ جو کرتی ان کو اتنی سولیات دیں وہ ہمارے لیے ڈالر جنرےڈ کریں اور ظاہر ہے جب ہمارے پر ڈالر آئیں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا آپ نے ٹریڈ کی بات کی میں ہنٹرڈ پرسنٹ ان کی بات سے اگرے کرتا ہوں کہ ایڈ نہیں ٹریڈ پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے ہمیں جہاں پہ ایڈ ملنے کی کوئی کوشش ہو یا کہیں پہ امید ہو کہ ہمیں ایڈ مل سکتی ہے وہاں پہ ہم بڑا بڑا ڈیلیگیشن لے جاتے ہیں جہاں پہ ٹریڈ کی بات ہو ادھر نان سیریس میں شوک رہتے ہیں انڈیا اور رشیا فری ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں مطلب کہ فری ٹریڈ ڈیل ان کے درمیان ہونے جا رہی ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ سب سے زیادہ کریو ڈائل بھی اسٹیم رشیا سے انڈیا ہی لے رہا ہے ٹری ٹریڈ ڈیل کی ڈسکشن بھی ہو رہی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا بہت مچور طریقے سے اپنے ریلیشن نیبرز کے ساتھ اور انٹر نیشنل کنٹریز کے ساتھ بہتر کر رہے ہیں جی جی بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ صرف اپنے ملک کا مفاد دیکھتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اپنا دوسرے ملک کا مفاد دیکھتے ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہے وہ ہی وہ کام کرتے ہیں ان کے فارم نیسٹر نے ایک اپنی اپنی انٹرویو میں یہ بھی بولا تھا کہ بھائی ہم نہ تو یو ایس کی سنیں گے نہ رشیا کی سنیں گے ہم وہ دیکھیں گے وہ کریں گے جس میں ہمارے کنٹری کے لوگوں کا فائدہ ہے جی جی ایسے ہی ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر قرضہ اتنا ہے اور جو ہمیں قرض دینے والی جو بھی ممالک اپنی شرائط منواتے ہیں اور جو قرض لینے والا وہ شرائط مانے پہ مجبور ہے ہمیں چاہیے ایکانومی ہمیں اتنا اپنے آپ کو مضبوط کریں ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ابھی بھی کچھ نہیں بھی ہم پہ اتنا کوئی قرضہ نہیں ہے کہ ہم اسے اتار نہ سکے اگر ہم اتاریں گے دنیا دیکھ رہی ہے بہت سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کوئی آپ آپ بتائیں کیسے قرضہ اتار کریں سر بات سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بحیث قوم ہمیں اماندار ہونا چاہیے ہم جو چیز بھی بنائیں جو چیز بھی ہم کریں وہ پوری امانداری سے کریں پوری منس سے کریں ہمارا بیجن کلیر ہونا چاہیے اور ہر بندہ تو یہاں سے باغنے کی کرتا ہے وہ کہتا ہے میں بس مجھے موقع ملے میں باہر چلا جائیں شاید حالات بھی کچھ ایسے ہیں اس کی ویسے بھی لوگ باہر جانا چاہتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اتنا اس قدر اپنے ملک کو مضبوط کریں اور اس قدر ہم یہاں پہ روزگار اپنا پیدا کریں یہی تو بات ہے نا میں یہی تو بات کر رہا ہوں ہم یہ ویڈیو بھی ریکارڈ اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے پاکستان میں اویرنیس کے لیے کام کیا جائے بات کی جائے لیکن آپ کے خیال میں کیا ایسا سٹیپ لیا جائے پہلا سٹیپ اگر کہیں پبلی کو لینے کی ضرورت ہے یا گورنمنٹ کو کون سا سٹیپ لیا جائے کہ ہمارے دیکھیں دیکھیں میری بات سنیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر طرح کی امپورٹ بند کی جائے صرف وہ چیز امپورٹ کی جائے جو ہمیں ویری نیسیسری یعنی جس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے اس سے ہمارا نہ صرف ڈالر بچے گا ٹھیک ہے اور مقامی انڈریسٹری کے حصلاف ضائع کی جائے اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے بیسے قوم ہم لوکل انڈریسٹری کو بنی چیزیں استعمال کریں اور یہ باہر کی چیزیں ہم استعمال کرنی بند کر دیں کم کر دیں اور یہاں کی انڈریسٹری کے بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس قدر امپروو کرے کہ لوگ فخریاں اس چیز کو استعمال کریں ٹھیک ہے میڈ انڈیا انہوں نے اپنا ایک ٹرینڈ چلایا اور آج وہ کہاں سے کہاں جائے جی بات یہ ہے کہ اپنا امپورٹ جو ہے نا صرف بہت جو ضروری چیز ہے وہ ہمیں اس کے لیے ایل سی کھولنی چاہیے ادرواز باقی سب بند کر دینا چاہیے اس سے ہمارے ڈالر بچیں گے اور ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے انڈریسٹری کو سولے اور دیکھیں سب سے بڑی بار انڈریسٹری چلتی بجلی سے بجلی ہمیں سستی کرنی چاہیے وہ کس طرح انہوں نے ڈیم بنائیں سستی بجلی پیدا کریں یا ایٹمی بجلی پیدا کریں ابھی میرے ایک دوست کا مجھے کال آئی تو کر رہا ہے بجلی اتنی مہنگی ہو رہی ہے میں نے اپنا کاروبار بند کر دیا میں بیلی نہیں افورڈ کر سکتا پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو پیٹرول سے بھی کاروبار چلتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہی لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر نہیں یہ صاف ہو اچھا لگا ان سے بات کر کے امید ہمیشہ رکھنی چاہیے اور جو انہوں نے بات کی بڑی اتھینٹی کی امپورٹ کام کرنی چاہیے اور اپنی لوکل انڈسٹری کو پرموٹ کرنا چاہیے اور ایک سیکنڈ چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوکل انڈسٹری ہے اسے بھی یہ چیز گور کرنے کی ضرورت ہے ہم یہ دیکھتے ہیں میں اپنی بات کروں یا اوورال بات کروں ہم یہ دیکھتے ہیں ہمیں منافع وقتی طور پر منافع کو دیکھتے ہیں اوورال اپنے بزنس کو بہتری لانگ ٹم کے حوالے سے ہم نہیں دیکھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں آج بس فائدہ ہو جے جو ہو جے کل کی دیکھی جائے گی اسے پھر ٹرس ہتم ہوتا ہے سر میں نے کئی لوکل چیزیں استعمال کی ہیں یقین کریں دکھ ہوا وہ چیزیں استعمال کر کے وہ ضائع مجھے کرنی پڑی اور جو ہم امپورٹ کیو چیز لیتے ہیں وہ خراب ہی نہیں ہوتی وہ خراب ہی نہیں ہوتی میں تو حران ہوتا ہوں کیسے لوکل انڈسٹری پرموٹ وہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو انڈسٹری کو سوچنا چاہیے کہ ان کی ذات کو بھی فائدہ ہے ملک و قوم کو بھی فائدہ ہے اور پھر حکومت کا چاہیے کہ ان کو ہر طرح کی سہولت دے اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ اتنا اپنا اپنی کوالٹی کو اتنا بہتر کر لیں کہ ہر بندہ فخریہ اور بے دھڑک اس کو استعمال کرے انڈیا کے ریلیشن نیبر کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں سر بات یہ ہے جس میں ہمارا مفاد ہے ہمیں تو وہی پالسیں بنانی چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا تو بات یہ ہے کہ ہم سائے بدلنی سکتے ہم آیا ہم سارے وہی رہنے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی پالسیں بنائے جس سے ہمارے ان سے تعلقات اچھے ہوں اب یہ کہہ دیں کہ انڈیا یہاں سے چلا جائے یہ تو ایسا ہوتا نہیں تو یہ چیزیں ایسے چلنی چاہیے کہ دیکھیں ہر طرح کا ریلیشن ہونا چاہیے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جس میں ہمارا فائدہ ہماری قوم کا فائدہ ہمیں وہ کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی نیبر سے اچھے تعلقات رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ اگر ہم اپنی پالسیں اچھی بنائیں گے تو ایسی پالسیں وہ بھی ہمارے ساتھ کریں گے اچھا لگا بات کر کے اور انہوں نے جو بولا نیبر نہیں بدل سکتے لیکن اپنی سوچ کو ضرور بدل سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنی سوچ کو بدلیں پوزیٹیو سوچیں اپنے پاکستان کے لیے اپنی کنٹری کے لیے اپنے فیوچر کے لیے سوچیں اور وہ تب ہی سوچیں گے جب ہمارا ویجن کلیر ہوگا ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے نفرتیں نہیں بانٹ رہی ہیں ہم نے محبتیں بانٹ رہی ہیں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کا نام نوید میں پرائیوٹ جوب کرتا ہوں مہنگائی کے اس ٹائم میں دور میں پرائیوٹ جوب سے گزارہ ہو رہا ہے نہیں بلکل گزارہ نہیں ہو رہا جتنی مہنگائی یہ کر دی ہے گورنمنٹ نے جتنی تباہی میں چاہی ہوئی ہے بلکل گزارہ نہیں ہو رہا پیٹرول کل بھڑا دی ہے انہوں نے دس روپے پھر مزید شہواز شریف صاحب جو ہے وہ بجائے اس کے لوگوں کو ریلیو دیں لوگوں کو سہولتے دیں جب یہ نیریٹیو ان کا یہی تھا جب یہ گورنمنٹ نے نے ٹیک آور کی تھی عمران خان سے کہ اس وقت یہ چودہ جماعتوں کا نیریٹیو تھا کہ یہ بہنگ آئی ہے کام کریں گے اسی کے اوپر ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں جیسے آپ نے بولا کال دس روپے پرسوں دس روپے آئل بھڑ گیا مزید پیٹرول بھڑ گیا ہے رشیہ سے آئل کی بات ہوئی اور صرف اکیلی تھی ساتھ ان کا کوئی سیکٹری تھا یا ایڈوائزر تھا جس پہ انہوں نے بڑا مطلب ٹانٹ کے وے میں یہ بولا رشیہ ایف ایم نے کہ آپ کی ٹیم کدھر ہے تو آگے سے انہوں نے رسپانس یہ دیا جی ہم چھوٹا کنٹری ہیں ہم اتنے پاور فول نہیں تو اس لیے ہم اتنی ٹیم لائے ہیں آپ کو نہیں لگتا یہ نان سیریس نیس تھی اسے مزاق بنے گا بلکل نان سیریس نیس ہے ان کو ڈیل ہی نہیں کرنا تھا کسی بھی ملک سے اپنے فورن افیرز کو یہ خراب کرتے جا رہے ہیں رشیہ جا کے انہوں نے جو یہ بات کی ہے پیٹرول کی پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیراعظم کو کون انیشیٹیو لینا چاہیے رشیہ جیسی کنٹری ہے ادھر سے آپ نے اگر سستہ پیٹرول لینا ہے آپ پہ پر ایک پروپر ڈیلیگیشن بھیجیں جو جا کے بات کریں جو جا کے ڈیل کو مچور کریں مجھے اس کے کہ آپ ایک بندے کو بیج دیں فورن منسٹر کو اور جاؤ اس کو کچھ پتا ہے کہ کیا حالات ہے فورن منسٹر کو نہیں ڈیپٹی فورن منسٹر فورن منسٹر کو چلے بیجائے تو کیا اس کو کچھ اس نے کیا ڈیل کیا ہے یا تو اس نے مزاق بن کیا پوزیٹیو پوزیٹیو ریزلٹ آیا ہوتا پھر بندہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے جب سے یہ آیا ہے تب سے انہوں نے تباہی مچائی ہوئی کہیں اکثر ہمیں دیکھنے میں آتا ہے جدر اتنی مطلب سیریس ایشو نہیں ہوتا وہاں پہ ہم پورا پورا جہاز بار کے ڈیلیگیشنز کا بیج دیتے ہیں پوری پوری ٹیم بیس لوگوں کی تیس لوگوں کی بس پیسہ کھانا ہے نا پاکستان کا پیسہ ہماری سیریس ایشو ہے ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ پاکستان جو لوگ گریب عوام کا پیسہ جو یہ کھائی جا رہے ہیں کھائی جا رہے ہیں ان کو کوئی نہیں پتا کوئی طریقہ کار نہیں پتا کس طریقے سے ہم نے ملکوں لے کے چلنا ہے ابھی جیسے رشیہ کی بات کریں سینکشنز تھی یوکرین کی وار کو لے کر لیکن انڈیا نے آئل لیا دھڑا دھڑ لیا بے شک ان کو روکا بھی گیا روکنے کی کوشش کی گئی لیکن انہوں نے لیا آئل ایسے ہی اگر پاکستان سیریس نیس شو کرواتا مچور ڈائلوگ کرتا تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم بھی رشیہ سے فائدہ لے سکتے تھے اور ریلیشن بھی بہتر کر سکتے بلکل کر سکتے تھے رشیہ سے رشیہ سے کرنے بھی چاہیے تھے ان کو کیونکہ اگر آئل آپ کو سستہ مل رہا ہے تو آپ لیں اسے آپ ایز ای نیشن ایز ای آپ پولیٹیشن ایز ریپریسنٹیٹیو ملکیں ہیں آپ کو ڈیل ہی نہیں کرنا آتا آپ انڈیا انڈیا کے ساتھ تو ہم کمیڈیزن کری نہیں سکتے انڈیا نہیں کر سکتے سیکھ تو سکتے سیکھے نا سیکھتے کیوں نہیں ہے پھر یہ انڈیا کے نام پہ تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو دشمن ہے بری چیزیں بری چیزیں ان کے سیکھتے ہیں اچھی چیزیں بھی تو سیکھیں ہر چیز کو تو وہ غلط غلط سمبت میں لے کے جا رہا ہے اچھا ابھی ازان سٹارٹ ہو چکی ہے اس لئے ہم ویڈیو کو یہاں پہ روکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہوا تو اس کے پاس سٹارٹ کریں گے اچھا جیسے ابھی آپ انڈیا کی بات کر رہے تھے ان کی فورن پولیسی کی بات کر رہے تھے ایسے ہی خبروں میں یہ ہے کہ انڈیا اور رشیا کی فری ٹریڈ ڈیل ہونے جا رہی ہے مطلب فری ٹریڈ ڈیل کریں گے اپس میں ابھی بھی اس ٹائم کی بات کریں سب سے زیادہ یہ اب کدھر کدھر ہیں یہ ان کا جو نیریٹیو ہے